اسلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے شلپا شیٹی کے ہسمنٹ راج کندرہ کے بارے میں جو کہ پروفیشن سے ایک بزنس مین ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو ان کی بائیوگرافی سے ان کا ریال نیم راج کندرہ ہے اور ان کا نیک نیم راج ہے پروفیشن سے یہ ایک بزنس مین ہے ان کا جنم 9 سپتمبر 1975 کو لندن یونائٹڈ کنگڈم میں ہوا اور سال 2024 کے حساب سے ان کی ایج 49 سال ہے ان کی نیشنیلٹی انڈین اور ان کا ریلیجن ہندویزم ہے وہیں بات کریں ان کی فیزیکل سٹیٹ کے بارے میں تو ان کی ہائٹ 5 فٹ 10 انچیز ہے ان کا آئیکلر بلیک اور ان کا ہیئر کلر بھی بلیک ہے بات کریں ان کی ایجوکیشن کے بارے میں تو انہوں نے 12 سٹینڈر تک پڑھائی حاصل کی وہیں بات کریں ان کی ہوبیز کے بارے میں تو انہیں ٹرائولنگ کرنا کافی زیادہ پسند ہے تو اب بات کرتے ہیں ان کے کریئر کے بارے میں راج نے اپنے فادر کے کہنے پر اپنے کریئر کی شروعات کافی ینگ ایج میں کی اور پھر انہوں نے دبائی میں پشمینہ شارٹس خریدی اور ان کو لندن میں بیچنے کا بزنس ہیورو کیا اور پہلی ہی سال انہوں نے دو کروڑ کی عدنی کی اس کے بعد راج گندرہ نے ڈائیمنڈ کا بزنس ہیورو کیا اور پھر سال 2008 میں راج نے دبائی میں اسینشیل جرنل ٹریڈنگ لل سی کمپنی کی شروعات کی اور ساتھ ہی میں بولی وڈ کی موویز میں فائنائنسنگ اور پروڈکشن میں بھی شمولیت اختیار کی سال 2013 میں راج گندرہ اسینشیل سپورٹس اور میڈیا سے جڑے حال ہی میں انہوں نے موبائی کے ایک ہسپیٹل میں اپنا ریسٹورنٹ اوپن کیا راج گندرہ کے انڈیا میں کافی زیادہ ریسٹورنٹس ہیں ساتھ ہی انہوں نے کافی انویسٹمنٹ بھی کر رکھی ہے جن میں کرکٹ اور مارشل آرٹس شامل ہیں تو اب بات کرتے ہیں ان کی فائملی کے بارے میں ان کے فادر کا نام بالکریشن کندرہ ہے اور ان کی مدر کا نام اوشہ رانی کندرہ ہے ان کی فرسٹ وائف کا نام قویتہ کندرہ ہے جن سے ان کی ڈائیورس ہو گئی اور پھر سال 2009 میں انہوں نے شلپہ شیٹی سے شادی کی ان کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے ان کی بیٹی کا نام دی لینا اور ان کے بیٹے کا نام ویان ہے وہیں بات کریں ان کے ہاؤس کے بارے میں تو راج کندرہ اپنی فائملی کے ساتھ ممبئی مہاراشترا میں رہتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کا لندن اور بریٹن میں بھی گھر ہے تو اب بات کرتے ہیں ان کی کارز کولیکشن کے بارے میں ان کے پاس ایک لینڈ روور رینج روور ویگ ہے اور ان کے پاس ایک مرسیڈیز وینڈز جی ایل ایس ہے اس کے علاوہ ان کے پاس بینٹلے کونٹینینٹل جی ٹی اور بی ایم ڈبیو سیونٹھرٹی ایلڈی ہے وہیں بات کریں ان کی انکم کے بارے میں تو یہ منتلی پچاس سے ساٹھ کروڑ کما لیتے ہیں تو اب بات کرتے ہیں ان کی نیٹ ورث کے بارے میں سال دوہزار چوبیس کی ریپورٹ کے مطابق راج کندرہ کی نیٹ ورث اکتیس سو کروڑ ہے تو فرینڈز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی آپ کو ویڈیو ہمیں کومنٹس کر کے ضرور بتائیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی